بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام اہلِ وطن کو جشنِ ازادی مبارک ہو میں حکیر گلفام علی حسینی گزشتہ پچیس سالوں سے قرآن کے حروفِ مقدسہ کے اسرار ورموز ورحقائق پر تحقیق کر رہا ہوں آج میں عدد چودہ کے کچھ اسرار ورموز اہلِ وطن تک پنچانا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان چودہ اغسط کو وجود میں آیا اہلِ فن جانتے ہیں کہ چودہ کا عدد احسار وقربانی کا عدد ہے ہاتھ میں ہر انسانی ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں اور چودہ جوڑ ہوتے ہیں اور علمِ عبجد میں چودہ ہرف ہرفِ نون ہے اور پاکستان میں بھی آپ کو ہرفِ نون نظر آئے گا پا، علیف، کاف، سین، تا، علیف اور ساتھوں حرف ہرفِ نون ہے قرآن میں سورہِ نون موجود ہے جس کا عام معروف نام سورہِ والکلم ہے یہ سورہِ نون ہے سورہِ نون باعتوارِ تلاوت 68 نمبر پر ہے 68 چھے جمع آٹھ یہ چودہ ہو جاتے ہیں یعنی 68 نمبر جس کا عدد چودہ بنتا ہے میرے پاکستانیوں میرے عزیز بہن بھائیوں میں آپ کے سامنے یہ رکست کرتا ہوں کہ ملک پاکستان کے امن و امان خوشحالی و ترقی کے لیے آپ چودہ آغست کو سورہِ نون یعنی سورہِ والکلم ضرور پڑھ کے اپنے وطنِ عزیز کے لیے دعا کریں میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں اس کے لیے ہم سب کو یہ کوشش یہ سائی یہ عمل یہ وظیفہ کرنا چاہیے تاہم ایک اور معلومات دیتا چلو کہ جو حرفِ نون ہے نا یہ عبجت میں چودہے نمبر پر ہے اور اس کا عدد ہے پچاس پچاس اور چودہ یہ ہو جاتی ہیں چونسٹھ تو قرآن میں سورہِ نور مجود ہے جس کی آیات چونسٹھ ہیں سورہِ نور کی آیات کل آیات کی تدات چونسٹھ ہیں اس لیے میرے اہلِ وطن بہن بھائیو آپ چودہ اغسط والے دن اپنے ملک کی سلامتی کے لیے خوشحالی ترقی کے لیے سورہِ نور کی تلاوت بھی کریں اور ہم سب اپنے وطنِ عزیز کے لیے دعا گو ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستان کی اللہ مولا جان مال اولاد نموز کی عزت کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کے دشمنوں کو اللہ نشت و نبود فرمائے اللہم صلی اللہ محمد